ٹھٹیرہ اسٹریٹ میں اسٹھت مجید زیا خانے محفل جشن مصطفیٰ منقض ہوئی جس میں مہمان خصوصی حضرت مولانا رئی سشرف صاحب رہے ناتیا کلام میں ماسٹر حاجی زائد عرفانی صاحب تنویر عثمانی محمد پرویز شاہلم قدوسی راہیل علی عادی شامل رہے کمیٹی کے ممبران میں محمد اکرم اتاری محمد اسلم صابری محمد عمران محمد دانش عادی موجود رہے جو قیامت تک رہنے ہوگی حضرت محمد سچائی یہ ہے کہ اللہ مبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بلکل بے مثال لا جباب پہلا ہوگی اور آگے فرمایا اللہ نے انہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر دی جو اپنے حضرت پہ جتنا نعاز کرو کم ہے بخر کرو ایمان والو کہ ہمیں اللہ نے اپنا حریب اطاق فرما دیا رحمت اللہ العالمین اطاق فرما دیا عالی حضرت فادل بریبی نے بڑے حسین پیرائے میں ایک شیر میں کہہ دیا وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں جو اُن کی مہربانی ہے کہ یہ عالم بسند آگا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیم یہ عالم بسند آگا ہے اللہ سبحان اللہ محلہ بحجید دیا خان کے قرب میں یہاں کے جو نوجوان ہیں باشا اللہ یہ اطرم صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہیں یہ امام صاحب اور عالی صاحب ہیں ان سب لوگوں نے یہاں جشن مصطفیہ جشن عابد مصطفیہ کی جشن مناتے ہوئے محفل نور کا انہیں بات کیا آج یہاں جشن مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن عابد محفل نور آئی گیا اور اس میں ملینات سرورے تائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہی گئی تمام شہر کے مشہور و معروف ناعت کے شورہ اکرام اور ناعت خواہ حضرات کے یہاں بارگاہ رسالت پاہ علیہ السلام میں نظرانہ ناعت پاک پیش فرمایا اور تمام سامین کے قلوب کو جلہ بخشی بہت حسین بہت نرالے اور اچھوکے انداز میں ناعت پاک پڑی گئی لوگوں نے بہت مزا لیا اور اپنے دلوں کو یہ محسوس کیا کہ ہمارے دلوں میں نور ایمان جگمگاہ اٹھا ہے اور مجھے حکم فرمایا گیا میں نے چند لمحے مصطفیٰ جاند رحمت علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں زمان کن نہیں کوشش کی اور میں نے اپنے اندر جلہ پیدا کرنے کے لئے اپنے آقا و معلہ کی تعریف و توصیف میں اپنے قلوب میں جلہ پیدا کیا یہاں ماشاءاللہ ہمارے شہر کے مشہور و معروف نادخہ اور شاعر آزم جناب زاہید عرفانی صاحب خدوسی اور جناب راہید علی صاحب اور شاہ نواز عرفان علی صاحب عمران صاحب اور جناب احمد میاہ عثمانی صاحب بہت عظیم نادخہ حضرات مجھے نام صاحب مردواز تھے ہی ہاں سب علماء سب کترے بھی علماء اور شہرہ اکرام تھے اور سب مردواز شریف کے ہی تھے ماشاءاللہ کیونکہ اللہ نے مردواز شریف کو یہ مقام عطا فرمیا ہے کہ یہاں کے علماء بھی دنیا میں نام رشن کرتے ہیں یہاں کے شہرہ بھی نام رشن کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے یہ خاضی پہ پورے ہندوستان میں دورہ کرتا ہے پورے ہندوستان میں گھومتا ہے اللہ کا فضل ہے ابھی میں تمام کرنا ہوں کہہ رہا رحمدیہ بردیش راجستان مہاراستہ دورہ کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے بڑی بڑی محفرے بڑی کانفرنسے بڑی سیمینار تو اڈینڈ کرتا ہوں اللہ کا فضل سے اور اپنے مجیدوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے مالک کا احسان ہے ہندوستان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہندوستان میں اصل میں جشن مصطفیٰ منانا اگر صحیح معنی میں ہندوستان میں امن و امان قائم کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقہ ایکار کو اپنانا پڑے سارے دنیا کے سارے ہندوستان کے لوگوں کو اگر ہندو مسلمان سکھ سائی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کرے ہندوستان آگے بڑھے تو ہندوستان کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راشتہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راشتے کو اپنائے ان کے راشتے پر چلیں ان سے محبت کا ثبوت پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ عظمت رسول دل میں لے کے چلیں گے تو چونکہ پیار مصطفیٰ کا نام جو ہے ان کی جو شان ہے وہ محسن انسانیت کے نام سے جارے جاتے ہیں پوری دنیا میں تمام دنیا کے تمام دنیا کے مفقرین نے تمام دنیا کے سیاسی سائنسنا حضرات نے تمام دانشوروں نے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں چاہے وہ دہریے ہوں لاستک ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے برنار شاہ ہوں کہ کوئی بھی ہو سب نے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اور انہیں محسن انسانیت مانا ہے سچائی یہی ہے کہ محسن انسانیت کے طریقے کو اگر اپنا لیا گیا تو ہندوستان پوری دنیا میں نام روشن کرے گا ہندوستان آگے بڑے گا اور میں ہندوستان کی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو پورے ملک میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکا جائے کہ یہ مسلمان ہندوستانی ہیں ہندوستان کی شان ہندوستان کی عظمت ہیں اگر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا اور مسلمانوں کا ظلم آگے بڑ گیا تو یہ ملک کو نقصان پہنچائے گا یہ اچھا نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے آگے بڑے ہیں ہم محبت سے رہنا چاہتے ہیں اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں چونکہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان سلامتی سے رہتا ہے اور سلامتی سے رہنے دیتا ہے اور ایمان کے معنی بھی یہی ہے مومن کے معنی بھی یہی ہے کہ مومن ایمان کے امن و امان سے رہتا ہے اور اپنے امان سے رہنے دیتا ہے لہذا ہندوستان کے تمام عوام کو چاہیے کہ آپ اس میں پیار محبت خلوص پیدا کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے سے لگاؤ رکھیں ایک دوسرے کی عظمت کو پہچانیں تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور پوری دنیا میں نام رشن ہوا یہ میں پیغام دیلا چاہتا ہوں حضرت کیا نام محمد اکرمت تاریم حسرت جی یہ کون سا شیطر ہے کون سا محلہ کلاتا ہے یہ دوات شیطر ہے مجید زیاقہ کہ آگے ہم نے پرگرام کو رکھا ہے میں پینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے شہر کے ممہ ناتھامی موجود تھے یہ ہماری مجید تاریخ مجید ہے اس میں حضرت اللہ علیہ وسلم اکرم نیمی صاحب اتنا پہ قبلہ مولانا اقبال صاحب سے پڑھ چکے ہیں یہ ہمارے تاریخ مجید ہے ہم نے ان کی یہ تاریخ مجید کی ہے اور ہم نے یہ پرگرام الحمدللہم کرتے لیتے ہیں کہ کتنے سالوں سے آپ یہ کہ الحمدللہم کم ہون آٹھ سال سے پرگرام کرنا ہے یہ سب ساتھ کے دل جب تن یہ ہوتا تھا اس لئے ہم جو نئے کمیٹی بنی ہے جس میں ہمارے پرویل بھائی ہیں اور ہمارے عمران بھائی ہیں سیدانی بھائی ہیں تشریف بھائی ہیں محمد علی حیدر ہیں فیضان ہیں سکرمی ہیں سکرمیان 12 لوگ ہماری کمیٹی میں ہیں اور پورا محلہ ہمارے ساتھ میں ہیں ہم اپنے محلے کا بہت شکریدار ہیں ان کے تاؤن سے ان کے مدد سے ہمیں پرگرام کرتا رہے ہیں اور اگر وہ ہمارا تاؤن اور ہماری مدد نہ کرے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے میں اپنے محلے ٹھڑے رہے ہیں کہ لوگوں سے دل سے شکر گزارو کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں آج کون کون سے حضرات تشریف لائے گی آج ہمارے مرد آباد سے تیئے مرد آباد سے باہر کے بھی نہیں کر جائے سب حضرات ہمارے مرد آباد سے تھے جس میں حضرت علامہ مولانا مختی رئیس اشرف صاحب تھی اس میں ہمارے ملنانے خصوصی رہے ہیں جنہوں نے ہمارے پرگرام میں آنکے رونک بچ رونک بچ بڑھائی ہے وہ ہمارے پرگرام میں ناچہ لگائے ہیں میں ان کا جن سے خیر مقدم کرتا ہوں شکر گزارو اور ہمارے شہر کے ناد خان بھی تھے جس میں حضرت جناب ماشکہ جائز صاحب تنویر تنویر صاحب اور شاہ علم صاحب احمد نیا عثمانی صاحب اور دیگر ناد خان جو مرد آباد کہی تھے ہندوستان کے لوگوں کیا پیغام دے رہا چاہیں گے نہیں ہندوستان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب یہ کہ محبت اور پیار جو محبت اور پیار میں ہے وہ کسی چیز میں لیں گے اگر محبت اور پیار سے رہیں گے ہم تو دنیا جیت لیں گے اب محبت پیار سے رہیں گے تو کنی نہیں کر سکتا یہی کہتا